شروع ہونے والا سال میں کہہ سکتی ہوں فوج کا سال ہے خان صاحب کو برا نہ لگے تھا میں کہہ سکتی ہوں نے عورتی راست نہیں ہے دوزار تئیس انتخابات کا سال ہے سیاست دان ان کو بھی قبلے درست کرنے پڑ جائیں گے علاوہ البھٹو بہت لمبا سیاست میں نہیں جلیں گے جون کے بعد سے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی جو ورلڈ وار کے زون میں جائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرق وڑائچ نیا سال کیسا ہوگا ہر کوئی یہ سوچ رہے ہیں لیکن نئے سال ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ایمان خان بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز ان کے لیے کیسا ہوگا میرے ساتھ معروف اسٹولوجی جناب سامیہ خان صاحبہ موجود ہیں آپ نے تو جب بھی آپ کچھ کہتی ہیں اور پھر وہ ہو جاتا ہے تو لوگ پیچھے پیچھے آتے ہیں آپ کے یہ کیا ہوا یہ آپ نے کہہ دیا تھا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کیا ہونا ہے کتنا آنا ہے کتنا جانا ہے مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ یہ ٹائم فریم اچھا نہیں یہ ٹائم فریم بہتر ہے آپ کا علم کیا کہہ رہا ہے اس وقت ایمان خان پاپولر لیڈر ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں چیزیں ساری ہو رہی ہیں کیا گھڑ بڑ نظر آ رہی ہے معاملہ ٹھیک ہیں دوزار تئیس ان کے لیے کیسا ہو سکتا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی کی طرف جا سکتے ہیں جو ہماری نیو سینس یہ کہہ رہی ہے آپ کا علم کیا کہہ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہوں گے کہ دو ہزار بائیس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ریپٹ تبدیلیوں کا سال ہے انیس جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہونے والا وقت میں نے کہا تھا تین لوگوں کے لیے مشکلات بہت لائے گا مارچ کے انڈ تک تبدیلی ہو چکی ہوگی جو ہے وہ جو بھی نئے سسٹم کی ہوگی تو سٹل خان صاحب کا ستارہ اور میں بار بار کہتی تھی کہ ساکھ بچانے کی کوشش کریں ساکھ کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ڈیمج پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور جیسے مجھے کسی کی لائن بڑی پسند ہے میری اپنی لائن نہیں ہے کہ میچ کھیلنے کے لیے کیونکہ خان صاحب کی بات آتی ہے تو میچ آٹومیٹیکلی دماغ میں آ جاتا ہے کہ میچ جیتنے کے لیے ہوم گراؤن یا سٹیڈیم بھرا ہو یا لوگوں کی سپورٹ ہو اس سے میچ نہیں جیتا جا سکتا میچ سٹیڈیم میں پرفارم کرتے جیتا جا سکتا میرا نہیں میرا جہاں تک سیاسی ویجن ہے خان صاحب سے تارہو جیسے دیکھیں نا ہواکارو سمجھ کے چلنا چاہیے ایک جو ٹرو پولیٹیشن اس کی یہ نشانی ہے خان صاحب نے جو جارحانہ رویہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا اور میں نے کہا تھا نومبر کا مہینہ آر یا پار ہو جائے گا ان کی سیاست کے لیے جو ہے یہ میں نے اس میں بولا تھا آر یا پار ہو گیا جی میرے حساب سے ہو گیا کیونکہ جو ہے دیکھیں ابھی بھی سترہ جولائے دو ہزار دیس تک ستارے ان کے لیے خطرناک ہیں جولائے تک جولائے سترہ تک دیس والے سال میں ان کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے ان کی سیاست بھی خطرے میں ہے ان کی پارٹی بھی پریشانی میں ہے کیونکہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے پریشر گروپس بننا شروع ہو جائیں گے میرا تو مشورہ ہوگا آپ کے ثروف ارک صاحب کہ اس وقت اپنی پارٹی کو ارگنائز کرنے پر جو اپنی توجہ لگائیں کیونکہ جو ہے ورنہ یہ حملے ان کے اوپر ہوتے رہیں گے یہ پارٹی جو ہے گروپس میں جائے گی یہ اس میں پریشر گروپس بن سکتے ہیں بہت سارے اور ازدواجی زندگی بھی گئی اور سیاسی میں بھی ٹھک ٹھاک مسائلہ ہو گئی ان کے تو جو ازدواجی زندگی ہے ان کا ماریج ہاؤس پیچاروں کا جیسے میں کہوں اگر خان صاحب کو برا نہ لگے تو میں کہہ سکتی انہیں عورتی راست نہیں ہے کہ جو یہ نا وہ ان کی ڈیزاسٹرس ان کا ماریج ہاؤس ہے کہ ان کو لیکن یہ والا سال تو ان کی ماریج کو بھی اور دونوں میاں بیوی دیکھیں ان کی جو آپ کوشش یاد ہوگا ریحام صاحبہ سے جو طلاق کی میری پرڈکچن تھی وہ سپوٹ آن تھی کہ میں نے کہا تھا کہ چھبیس اکتوبر سے آگے شادی نہیں جائے گی اس کے بعد میں نے کہا تھا تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے پھر میں نے کہا تھا کہ اب یہ شادی پھر خطرے میں آگئی ہے تو اگر تو بچانا ہے تو دونوں پارٹیوں کو بہت سینسبل چلنا پڑے گا ورنہ کسی وقت بھی بلاسٹ کی خبر آپ کے پاس آ سکتی ہے کہ یہ درار پڑ گئی ہے مریم نواز کو کہاں دیکھ رہی ہیں نئے سال میں فاروق صاحب جو مریم نواز کا جو ستارہ ہے اگر آپ کہہ دیں کہ ان کو کوئی بہت امپورٹن پوسٹ مل جائے گی مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کا ستارہ ابھی تھوڑا سا اور ان کو انتظار کرنا پڑے گا پولٹیکل ہی اپنے آپ کو ذرا سٹرونگ کرنا پڑے گا جب تک دو ہزار پچیس میں آ جاتا یہ ستاروں کی زبان ہے میں پھر وہی کہوں گی کہ ستاروں کی زبان یہ کہتی کہ دو ہزار پچیس تک انتظار ہے جی جی دو ہزار پچیس تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور ہمارے جو وزیراعظم ہیں موجودہ ان کی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں آگے جو آنے والا سال ہے الیکشن میں ان کی سیاست ہوگی یا نہیں ہوگی جو شہباش دیف صاحب ہے دیکھیں اس وقت تو وہ سیف زون میں ہیں ڈیجر زون میں نہیں ہیں ان کا ستارہ ابھی تو جیسے پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ آپ شہباش شریف صاحب کے نام کی گونت سنیں گے اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وزیراعظم بن جائیں گے اور ابھی تک تو ان کا ستارہ سیف چل رہا ہے اور جو ہے لیکن میں کہوں گی کہ یہ ہمیشہ وزیراعظم جائیں گے ایسا امکان بھی موجود نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طرح یہ لائم لائٹ میں رہیں گے ریلیونٹ رہیں گے جی ریلیونٹ رہیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا جو ستارہ ہے وہ تین بار وزیراعظم بننے کی پیشگوئی تو آن بورڈ ہے میری چوتھی بار میں کہوں کہ وزیراعظم بنیں گے ایسا نہیں ہے نظر نہیں آرہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ لائم لائٹ میں بھی رہیں گے یا وہ اپنی پارٹی کو وہی اورگنائز کریں گے کیونکہ ان کی پارٹی کی ساکھ بھی ڈیمیج میں ہے تو اپنی پارٹی کو اورگنائز بھی وہی کریں گے اور بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ دیکھیں ابھی تک تو ان کا ستارہ تو اس میں ہے اچھی پوزیشن کے انتر ہے لیکن میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ بلاول بھٹو بہت لمبا سیاست میں نہیں چلیں گے بہت لمبا جیسے ان کے خاندان میں آج تک چلتا رہا ہے ان کے فوراں بات جیسے وہاں سے آصفہ بھٹو جی کا ستارہ جو ہے وہ پھر بھوم پکڑتا ہے اور ان کو ایک وہ بے نظیر صاحبہ کا آپ کو ان میں ریفلیکشن نظر آئے گی لیکن بلاول صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہت لمبے سیاست کے کھلاری نہیں ہے مزارت عظمہ دیکھ رہی ہے کہیں پہ بلاول بھٹو یا مریم نواز بلاول کے مریم نواز صاحبہ کے لیے تو ابھی مجھے فوراں سمجھ میں نہیں آتا ان کے لیے لیکن بلاول کے لیے امکان کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن شیورٹی نہیں ہے کہ اتنی بڑی منصب ان کو جو ہے نا وہ سونپا جائے اس ملک میں یہ پرابلم ہے کہ جو وزیراعظم کے جو منصب ہے وہ ہے ہی کانٹروورشیل ہے تو یا وزیراعظم نہ اہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں اس کا ملنب یہ ہے کہ آگے بھی کوئی وزیراعظم ایسا نہیں ہمیں مل رہا جو ٹرنیور پورا نہیں میں تو یہ کہوں گے کہ یہ پرابلمانی نظام سے ہی نجات جو ہمارے سکرپٹ رائٹرز ہیں جو ہمارا تھنک ٹینک ہے سسٹم کی ایک پیش کو ابھی تک نہیں میری پوری سسٹم کی تبدیلی کی اب وہ کب تک نظر آتی ہے یہ والا سال بڑا ڈیسائسیو ہے یہ والا سال بہت ڈیسائسیو ہے وہ کوئی سیلیکٹڈ لوگوں کا الیکٹڈ سیٹ اپ بنتا ہے قومی حکومت بنتی ہے ٹیکنو کریٹس آتے ہیں یا جو ہے کوئی صدارتی نظام کی طرف جایا جاتا ہے اس میں ہی فاروق صاحب ملک کی بچت ہے لیکن یہ والا سال ڈیسائسیو ہے اس چینج کے لیے کیونکہ ایک بات ضرور ہے کہ میں تو ابھی بھی آپ کی توسط سے کہنا چاہوں گی جو چھے ماہے شروع کے یہ وہ اہم مہینے ہیں جس میں ملک کی سکرپٹ کی جیسے ملک کی تقدیر پہ کام کیا جا سکتا ہے اور نیک نیتوں کے ساتھ کیونکہ یہ وہ سال ہے جس میں اللہ کی طرف سے بھی پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے اچھا یعنی ہمارے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں پاکستان کا نمبر بھی ساتھ ہے جب نمرالوجی کرتے ہیں اور اس سال کا نمبر آپ جمع کریں گے تو ابھی سیون آتا ہے تو ہو نہیں سکتا جیسے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ڈیفولٹ کر جائے گا یا جو ہے دیوالیا ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسے پاکستان کے لیے منو سلوہ کی طرح کوئی حالات بنیں گے اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے میں بھول نہ جاؤں اس سال کے جون کے بعد سے جیسے ایک میری پیشکوئی جو تھی وہ بڑی خطرناک بھی تھی کرونا سے پہلے کہ میں نے کہا تھا کہ 2020 end of world کی طرف پہلا سال ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ 2023 جون کے بعد سے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی جو ورلڈ وار کے زون میں جائیں گے جس کی وجہ سے فاروق صاحب یہ ملک سوپر پاورز کے لیے بہت اہم ہو جائے گا اور اسی سے ہمیں کوئی ریلیف کی جو ہے نا وہ امکانات میں جائیں گے کہ وہاں سے جیسے یہ والا سال میں اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں کہ چار اداروں کو بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں 21 مارچ 2023 سے شروع ہونے والا سال میں کہہ سکتی ہوں فوج کا سال ہے پھر سیاست دان بھی اپنے اپنے ڈومین میں کیونکہ ان کو بھی قبلے درست کرنے پڑ جائیں گے ان کی مجبوری ہو جائے گی آپ اس میں بھی سکون دیکھیں گے یہ جو کیوس مچا ہوئے نا یہ کیوس دو تاریخوں سے سمٹے گا پہلی تاریخ ہے 18 جنوری اور یہ وہ تاریخ تھی جب تک میں کہتی تھی کہ مجھے بلڈ شیٹ کا خطرہ نظر آتا ہے خان صاحب کا لانگ مارچ کسی صورت پیس فل نہیں ہو سکتا تو احتیاط سے کام لیا جائے کیونکہ نومیمبر ڈیسیمبر اور 18 جنوری تک کا جو وقت یہ بلڈ شیٹ کے خطرات تھے دوسری وہ جو ڈیٹ ہے جس پہ مجھے جہاں پہ امید ہے آٹھ مارچ سے شروع ہونے والا ٹائم یہ ان کی مجبوری ہو جائے گی یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ دوزار تئیس انتخابات کا سال ہے فاروق صاحب دیکھیں اگر تو انتخابات ہوتے ہیں تو اگین مجھے موجزہ لگتا ہے میں بار بار آپ سے کہہ اچھا نئے سال میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اگر یہ موجزہ ہوتا بھی ہے تو سیکنڈ ہاف میں ہونے کے امکانات ہیں مجھے اسے لگتا ہے کہ اگر تو یہ ہوتے ہیں تو سیکنڈ ہاف ورنہ جو مجھے وائپس آتی ہیں جب میں ان کو پڑھتی ہوں کہ میں بار بار ایک جملہ بول رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے سیلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ جو ہے وہ بن جائے اور وہ پھر جو ہے وہ آگے ابھی چلے جب تک ایک کیوس جو ہے وہ سمٹے گا نہیں اور یہ الیکشن اس سے آگے بھی جانے کا امکان ہے دوزار تئیس سے بھی آگے جانے جی دورہ ڈلے تب آسکتا ہے لیکن اگر ہے جون تک تو بہر طور سچی بات ہے نہیں سمجھ میں آتے آپ کا بہت بہت شکریہ فرائنکل جی